سعودی عرب میں کرونا کی وبا کے بعد کل سے محدود عمرہ بحال ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زائد عمرہ اجازت نامے جاری کر دیے گئے سعودی عرب میں کرونا کی وبا کے باعث سات ماہ کی موتلی کے بعد کل سے محدود عمرہ بحال کیا جا رہا ہے سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ عمرہ ظاہرین کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں جن میں بیالیس ہزار آٹھ سو تہتر سعودی شہری اور پینسٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس غیر ملکی ظاہرین شامل ہیں ادھر سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ عمرہ ظاہرین کے استقبال کے لئے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئیں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امہور کی جنرل پریزیڈنسی کے مطابق ایک ظاہرین کو گروپس کی شکل میں عمرہ کنایا جائے گا ایک گروپ کے مسجد الحرام میں داخلے اور عمرے کے بعد وہاں سے نکلتے وقت حرم مکہ کو سینیٹائز کیا جائے گا حابے زمزم کی سبیلوں عمرہ ظاہرین کی ویل جی ایس کو بھی سینیٹائز کیا جائے گا الیکٹرونک زینو پر سینیٹائزنگ آلات نصب کر دیا گئے ہیں ایک کنڈیشن سسٹم کو بلائے بنفسی شواؤں کے ذریعے سینیٹائز کیا جا رہا ہے جبکہ مسجد الحرام اور اس کے دالانوں کو چوبیس گھنٹے موت ترکھا جائے گا مسجد الحرام کے تمام دروازوں پر تھرمل کیمرہوں کے ذریعے ظاہرین کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا ماسک اور دستانوں کی پابندی پر نظر رکھی جائے گی مسجد الحرام میں تقاف اور ڈیرہ ڈالنے پر پابندی برقرار رہے گی کسی کو کھانے پینے کا کوئی بھی سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی نماز کی صفحے سماجی فاصلے کے ساتھ قائم کی جائیں گی موسیقی